سب سے پہلے میں کل کے واقعہ میں شہید ہونے والے وہ آٹھ افراد جن میں ہمارے فورسز کے جوان بیشتے اور اس کے ساتھ ہی وہ سیویلین جن کے اندر ہمارے دوستوں نے جس طرح اپنے تقریروں میں جن لوگوں کا ازار کیا جس طرح نصراللہ خان زیرے نے کہا کہ آجی آمد خان اچکزئی جو ہمارے پارٹی کے کارکن تھے اسی طرح جو ایسی کوئٹر اس کے پی ایس آمد نیچاری یا ڈی ایس پی سریاب کے جو ڈریور ہے عبد الرسول شاوہ نے اس طرح جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے قیوم کاکڑ کے بھائی اور پھر ساتھی اصغر خان نے اپنے پارٹی کے کسی دوست کا ذکر کیا میرے خیال میں لوگ جو بھی ہو خون کا رنگ جو ہے سرخ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بلوج کا خون ہو کسی پشتون کا خون ہو کسی ازارے کا خون ہو کسی مسلم کا خون ہو کسی اندو کا خون ہو انسانیت کا خون جب زمین پہ ٹپک کے گرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عرش سے بھی آواز آتی ہے اس ظلم کے خلاف اور اس موقع پہ میرے خیال میں میں آج ایک شعر ضرور کہوں گا کہ ظلم کے لیے جو کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے گھٹتا ہے تو مٹ جاتا ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا بدقسمتی سے اس ایوان میں آئے ہوئے ہمیں ڈیٹھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے ہمیشہ ہماری جو بھی اجلاس یہاں پہ شروع ہوتا ہے کسی دعا سے کسی فاتحہ سے ہر کونے سے ایک آواز آتی ہے کہ فیلان جگہ فورسس پہ جو دماکہ ہوئے ان کے لیے دعا کریں دوسری طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ فیلان جگہ پہ جو لوگ شہید ہوئے ان کے لیے دعا کریں تیسری جگہ پہ کئی پہ آواز آ جاتی ہے کہ فیلان کان میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے لیے دعا کریں کسی کونے سے یہ آواز بھی آ جاتا ہے کہ فیلان بس میں جو بتیس لوگ مر گئے فیلان جگہ پہ یہ بائیس لوگ مر گئے میرے خیال میں اور پھر ہم دعا کر کے اس کے بعد جس طرح سرخان اچھک زہی نے کہا کہ جلتا ہے تو وہ جگہ ہے جس جگہ پہ آگ جس جگہ پہ جلتا جلتا ہے اسی جگہ محسوس ہوتا ہے کی یعنی اس درد کی کیفیت کیا ہے ہم تقریریں کرتی ہے کرتے ہیں ہم سب بڑے طویل تقریریں ہماری ہوتی ہے لیکن اس کے بعد نشستن گفتن نشستن اور برخواستن کی جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے جناب سپیکر صاحب ہم نے اس فورم پہ حکومت کو ہر بار یہ کہا ہے کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے بلوچستان کے مسئلے پہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے سیندک ریکوڈک کے مسئلے پہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ حکومت کے اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے سی پیک کے حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے ہم نوامان کے حوالے سے بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے ہم کوئی نمبر سکورنگ نہیں کرنا چاہتے جناب سپیکر صاحب انسان کا جو خون بیتا ہے جس طرح میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ہو وہ ایک خون ہے اور وہ کسی بھی فرد کا ہو کسی بھی شخص کا ہو اس پہ ہم سب افسوس کرتے ہیں خاص کر بلوچستان نیشنل پارٹی کا یہ منشور کا حصہ ہے کہ جہاں پر بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی اس کو کنڈن کرتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر مینگل نے بھی اس قسم کے واقعات پہ ہمیشہ قومی اسمبلی میں جو ہے اس قسم کے واقعات کو کنڈم کیا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے ایک دفعہ میرے دوست بیٹھا ہوئے ہیں اس نے اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں اس نے ایک بات کا ذکر کیا لیکن بعد میں اس نے خود اس بات کو واپس لی انہوں نے ایک بات کا ازار کیا کہ اپوزیشن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ دشتگردی میں مارے گئے ان کے لیے فاتحہ وہ کبھی سیکورٹی فورسز کے کے لیے یہ باتیں نہیں کہتا تو ہم آج دوبارہ اس فورم پہ کہتے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز مسلم ہندو عیسائی سکھ بلوچ پشتون خون پھنجابی ہزار ہے جہاں پہ بھی یہ خون بہتا ہے یہ مقدس ہے اور یہ اس خون کو نہیں بہنا چاہیے ہمیں اس تفریق میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں اگر دوستوں نے اپنی پارٹیوں کی جو ہے انہوں نے مثال ہی دی جس طرح اسغر خان چکزئی نے کہا یا اس سے پہلے زمرک خان نے کہا کہ ہمارے ایم پی ایس پی عملے ہوئے ہمارے وزراء مارے گئے ہمارے اسی طرح بلوچ سان نیشنل پارٹی کی اگر تاریخ لے لے تو بلوچ سان نیشنل پارٹی کی اپنی تاریخ بھی قربانیوں سے بری پڑی ہے ہمارے چھراسی افراد جناب سپیکر صاحب ہمارے مرکزی سیکرٹی جنرل سمیت عبیب جالب سمیت چھراسی وہ لوگ جو ہمارے ودیدار تھے وہ ٹارگٹ کلنگ میں اسی دور میں مارے گئے جب یہ دہشت گندی کا سلسلہ شروع ہوا شاید ان قوتوں کا یہ خیال تھا کہ بلوچ سان نیشنل پارٹی اس کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن آج بلوچ سان نیشنل پارٹی ایک اور مضبوط قوت سے ابر کر سامنے آئے ہمیں افسوس ہوتا ہے ہم آج بھی اس فورم پہ جناب سپیکر صاحب حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ بھلے آپ پی ایس ٹی پی پہ ہمیں ساتھ نہ بٹھا ہے بلوچ سان کے حوالے سے ترقیاتی کاموں سے دور رکھیں بلے آپ سیندک اور ریکورڈک کی حوالے سے کوئی پالیسی بنانا چاہتے ہیں اس سے ہمیں دور رکھیں بلے آپ سی پیک کر دوسرے حوالوں سے اگر آپ ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں ہمیں دور رکھیں لیکن خدا رہا ہم پیشکش کرتے ہیں کہ ہم ہم نومان کے مسئلے پہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یہ صوبہ ہم سب کا ہے یہ وطن ہمارا بھی ہے یہاں پہ اگر آگ لگتا ہے جناب سپیکر صاحب تو اس میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن بھی جل جاتا ہے ہم پھر پیشکش کرتے ہیں اور نیکنیتی سے اس بات کا پیشکش کرتے ہیں ہم نے تو ریکوزیشن پہ اس سے چند دن پہلے ہی اسی امن و امان پہ جو ہے ہم نے اس 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 اجلاس کا انعقاد کیا تھا اور جس طرح میرے دوستوں نے اس کا ذکر کیا کہ ہماری حکومت کی طرف سے بار بار کورم توڑنے کی کوشش کی گئی کہ کورم ٹوٹ جائے اور یہ سلسلہ رک جائے آج پھر ہم آپس میں سر جوڑے ہوئے اور اس امن امان پہ بات کر رہے ہیں آج صبح گھر سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے اس علاقے میں عبد الرسول کے گھر فاتح کے لیے گیا کہ کل کے واقعے میں وہ شہید شہید ہو گیا تھا تو وہ کون سا دن ہے جس دن ہم گھر سے نکلے اور اس قسم کے واقعات نہ ہو اگر اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ لیکن ہماری ذمہ داری جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم پیشکش کرتے ہیں لیکن اس قسم کے کوئی امن امان کے حوالے سے اگر کوئی میٹنگ آج تک حکومت نے ہمیں تو اس نے پیشکش بھی نہیں کی کہ آج ایک اہل سطح کے امن امان کا ایک اجلاس ہے ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں اور بلوستان کے حوالے سے ایک لاعامل بناتے ہیں کہ یہ کون ہے جو مسجدوں میں دماغے کرتے ہیں یہ کون ہے جو مدرسوں میں دماغے کرتے ہیں یہ کون ہے جو چورہوں پہ لوگوں کو خودکش اس سے اڑاتے ہیں اور معصوم اور بے گناہ انسانوں کو اور فورسس کو جو ہے وہ شہید کر کے چلے جاتے ہیں تو کم از کم ہم لوگوں کو پتا چلے کہ اس کی پیچھے کون سے وہ اناثر ہے جو اس وقت یہ واقعہ کرتے ہیں صرف جو ہے یہاں پہ ہم کھڑے ہو کر کسی ایک ٹھیک ہے ہم ایک اس ملک میں بستے ہیں جس کا نام پاکستان ہے ہمارے گرد ہمارے دشمن بھی ہوں گے لیکن ہم ان دشمنوں پہ نظر رکھنے کے لیے اگر وہاں سے کوئی سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے تدارک کے لیے بھی پھر ہم آپس میں مل بیٹھ کر کم از کم ہم ایک آپس کا لاعامل تحق کرنا چاہئے کیونکہ اگر واقعی یہ ان دشمنوں کی طرف سے ہے یا پھر ہمارے اپنے ملک کے اندر کچھ ایسے لوگ ہے جو گمراہ ہو چکے اور یہ کام کر رہے ہیں اس سب ان سب لوگوں پہ جو ہے نظر رکھنی چاہئے جناب سپیکر صاحب آج کے اخبار میں اسی اخبار میں جو خودکش دماغے کا واقعہ ہے اور اسی اخباری کے اندر ہمارے وزیر عظم پاکستان کا بیان ہے کہ دہشت کردوں کے محفوظ ٹکان ختم افغان معاجرین کی پھر آگے چل کے کہتا ہے کہ موجودگی میں انتیاب پسندی ختم کرنے کی کوئی زمانت نہیں دے سکتا پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ کیمپوں میں کیمپوں سے چند آزار عسکریت پسند چند آزار عسکریت پسند کو ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جناب سپیکر صاحب کہ یہاں اس ملک میں بیٹھ کر اپنے لیے ایک پالیسی بنانا جو ہے ہم سب کا فرض ہیں کہ کہوں سے وہ چیز جو ہمارے اس ملک کے مفاد میں ہے جو ہمارے ملک کے بنیادوں کو کوکلا کرتا ہے اس کے لیے چاہے پوزیشن ہو چاہے حکومت ہو میرے خیال میں سب نے مل بیٹھ کر جو ہے اپنی ایک لاعامل تیہ کرنا ہے اور جس دن ہم اس اسمبلی کے اندر امن امان پر جناب سپیکر صاحب بات کر رہے تھے اسی دن اس ازغر خان صاحب ابھی چلے گئے اس نے اٹھ کر اچھا اچھا ازغر خان صاحب بیٹھے اس نے اٹھ کر سب سے پہلے یہ باتیں کہی کہ آج کھو یکٹھا بند ہے چھبن سے لوگ اغواہ ہو رہے ہیں حکومت کا حصہ ہے کابینہ میں بیٹھتے ہیں فیصلے کرتے ہیں لیکن چونکہ اس کی علاقہ متاثر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو یہاں اس اسمبلی کے فلور کو استعمال نہیں کرنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ تمام چیزیں ہیں جس پر مل بیٹھ کر جو ہے باتیں کرنے کی وہ ہے جناب سپیکر صاحب ملک صاحب بات توڑی مختصر کر دیتا ہے میں نے بہت بہت کی بات کو مختصر کرتا ہوں آخر میں صرف انہی الفاظ کے ساتھ کے اپوزیشن عقوبت جو ہے اس کی اپوزیشن کو اس کی نیکنیتی ہے جو جس نیکنیتی کا وہ مزارہ کر رہے ہیں